نمسکار شام کے چار بج رہے بیپی نیوز پر حاضروں میں رمانہ ایسار خان اپنے شو سمبیدھان کی شپت کے ساتھ سمبیدھان کی شپت اس لیے کیونکہ یہ جو دیش کا سمبیدھان ہے اس دیش کے سمبیدھان کو بھارت کے عام لوگوں نے بنایا اور اسے نیتی بنانے والوں کو سوپا ہے دیش سمبیدھان سے چلتا ہے ہمارے جن پرتنی دھی چاہے وہ سانسد ہوں یا بدھائک ہوں اس سمبیدھان کی شپت لیتے ہیں اور دیش میں جو قانون ہیں وہ ملروپ سے سمبیدھان کی بھاونہ کے حساب سے بنے ہوئے قانون ہیں اسی لیے ہم ہر مددے کو اس سمبیدھان کی قسوٹی پر ہی قسیں گے اور اب آپ کو وستار سے بتاتے ہیں اپنے آج کے مددے کے بارے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھاؤ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ممبئی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 86 روپے کے پار پہنچ چکی ہے سمبیدھان کی شپت میں آج مددہ ہمارا یہی ہے سوال بڑا سیدھا ہے کہ آپ کی بار پیٹرول سو کے پار پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں لگی آگ ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 86 روپے سے بھی زیادہ ڈالر کے مقابلے لڑکار روپیہ آج ایک ڈالر 70 روپے کے پار سرکار کو کچھ کرنا چاہیے ہم لوگوں کے لیے پیٹرول ڈیزل کا بھاؤ کم کرنا چاہیے لوگوں کو لیے وپکش کا وار قیمت بڑھا کر اپنی جھولی بھر رہی ہے سرکار سرکار بولی قیمت بڑھنے کے لیے انتراشتری قیمت ذمہ دار یہی رہی رفتار تو دسمبر تک پیٹرول ہوگا سو کے پار اب کی بار پیٹرول سو کے پار دیکھیں مدہ یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو اب سوال یہ کیا سرکار اس سے لوگوں کو راہت دلائے گی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت کو لے کر ہمارا جو سمبیدھان ہے وہ کیا کہتا ہے کسی بھی چیز کی قیمت کے بارے میں دراصل بازار میں کس چیز کی قیمت کیا ہو اسے لے کر سمبیدھان میں سیدھے کوئی ذکر نہیں ہے ہاں اس سمبیدھان کی مول بھاگنا یہ ضرور کہتی ہے کہ سرکار ایک لوگ کا لیانکاری ویبستہ ہے اور اسی لیے لوگوں کے ہت کا دھیان سرکار کے لیے رکھنا ضروری ہے تو یہ ہے وہ سمبیدھان کا دارہ جس کے تحت ہم چرچہ کریں گے آج اور آج کی اس چرچہ میں جو مہمان ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جلدی سے آپ کا پریشے کروا دیتے ہیں بیجے پی کی طرف سے پکش رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کانگرس کی طرف سے پکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگرس کی نیتا اکھلیش پرتاب سنگھ جی کانگرس پارٹی کے راشتری پرکتہ ہیں یوپی سے پورو ودھائک سٹڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان سنگیت راگی جی جو رس ایس ایکسپرٹ ہیں دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ہمارے ساتھ وان نیتا دینیش وارشنے بھی اس چرچہ میں حصہ لیں گے سی پی آئی راشتری پریشت کے سدسے ہیں دینیش وارشنے جی دلی میں سی پی آئی کے اسسٹن سیکریٹری اور بہت شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم جانکاری دے دیتے ہیں ای بی پی نیوز پر سبھی مہمانوں سے گزارش کی وہ مدے سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کی بھاونائیں آہت ہوں کیونکہ ہمارا مقصد چرچہ کرنا ہے شور مچانا نہیں امید کی جاتی ہے کہ سبھی مہمان ششتچار کے ساتھ اپنی بات رکھیں گے تو دیکھیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو لے کر راجنیتی گرم ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کہ سرکار لوگوں کو راہت دینے کی جگہ اپنی جھولی ہی بھرے چلے جا رہی ہے وہی سرکار کی طرف سے دعوی ہے کہ قیمت بڑھنے کے پیچھے وجہ انتراشتری ہیں جب ہم سکتہ میں تھے تو جو پیٹرول کا کروڈ کا دام تھا وہ ایک سو پینٹالیس ڈالر تک پہنچ گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ان کے کاریکال میں اٹھائیس ڈالر تک پہنچ گیا تھا جب ایک سو پینٹالیس تھا تب پیٹرول پر لیٹر ساٹھ سے کم تھا اور جب اٹھائیس تھا تو ساٹھ سے زیادہ تھا اور آج کے دن وہ کروڈ آئل چھہتر ڈالر میں ہے اور ممبئی میں چھہاسی روپے میں بکرا ہے جب ایک سو پینٹالیس تھا تو ساٹھ میں بکرا تھا اور جب چھہتر ہے تو چھہاسی میں بکرا ہے تو اس میں انتراشتری دام کی کیا بات ہے یہ تو ان کی نیت کی بات ہے ان کی مانسکتہ کی بات ہے کہ یہ عام آدمی کی پاکٹ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپنیوں کو فائدہ کیا کہ جنتہ تو ترہی مام میں ہے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں روپے یا پاتال کو ڈھونڈ رہا ہے اب دیکھ لیجئے دو ایکسٹریم ہیں اور میں اور ہم جیسے کروڑوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کس کی عمر سے تلنا کریں اب تو کہندری میں مندری ہیں دونوں لوگ کسی کی عمر ڈھونڈا کرتے تھے کہ ماننیہ پردھان مندری جو تپکے تھے ان کی عمر تک پہنچ گیا کہ اب ہم یہ کہیں کہ آپ کی پوری کباید ہے آپ کی ارث نیتی کے فیلیور کے کارن کہ مارک درشک مندل کی جو آسط آئی ہو ہے ہمارے روپے یا کو آپ وہاں پہنچو آنے والے ہیں جواب تو بنتا ہے آئینہ دیکھئے ایک بار آئینہ کے بغیر کام نہیں چلے میں آپ کو بینمر تک کے ساتھ دو وندو کو یاد دلانا چاہوں گا دونوں وشے بھارت کی سیما کی بہار کی ہے پچھلے دنوں میں اوپیک نے بشو کی سامنے جو وعدہ کیا تھا ایک ملین بیارل پر ڈے اتپادن بڑھائیں گے اس کو انہوں نے جب ہم دو مہنے میں سمیچہ کرتے ہیں اتپادن نہیں بڑھائی ہے اس کی علاوہ وینجولا ایران ایسے سارے کرائیسس بڑھتے جا رہا ہے تیل کی اتپادن گھٹنے کے کارن پرائس پہ اس کی پریسر آ رہی ہے دوسری امریکن ڈالار کی ماملے سامنے بشو کی تمام کرنسی پیٹ رہی ہے امریکہ کی جو پولیسی آز ہے اس میں بشو کی ارثنیتی میں ایک نئی چینطہ ہوئی ہے بھارت کی بھی ارثنیتی اس میں سے پربابیت ہو رہی ہے لیکن میں دونوں وشے کو سنگیان میں لیتے ہوئے بھارت سرکار دونوں کی بارے میں جو کٹنے تک دواب کی آبشکتہ ہے اس کی بارے میں ہم چینطہ کر رہے ہیں تو سنے اپنے سیاسی بول کیا نکل کر سامنے آ رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر ہم چرچہ شروع کرتے ہیں اور سوال ہمارا یہ ہے کہ اب کی بار پیٹرول سو کے پار سیدھے رکھ کریں گے نریندر تانیجا جی بیجی پی کے نیتا اس پتھ ہمارے ساتھ موجود ہے نریندر تانیجا جی آپ تو نیتا بننے سے پہلے سر ایکسپرٹ رہے ہیں پیٹرولیوم ایکسپرٹ میں سے لگتا ہے کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا اس کی دیکھیں میں تب بھی ایکسپرٹ تھا ایکسپرٹ تو میں اب بھی ہوں میرا کور کامپیٹنس تو وہی ہے میرا پروفیشن وہی ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت آج ایک عام آدمی کے لیے زیادہ ہے اس کو میں نہیں نکاروں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جادہ ہے عام آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی بلکل میری پوری سمپیٹی اورڈینری کنزیومر کے ساتھ کیمت جادہ ہے اس کو نہیں نکارا جا سکتا لیکن یہ بھی بات ساتھ میں سچ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کو بازار کے حوالے جولائی دو جار دس میں کانگریس نے کیا تھا اور جب بازار کے حالہ حوالے کرتے ہیں ارثہ سرکار کا نینترن اس پر کچھ نہیں لیتا کیمت کیا ہونے چاہیے یہ سرکار تیہ نہیں کر سکتی یہ فیصلہ تو ڈاکٹر منمون سنگھ نے جولائی دو جار دس میں لیا تھا اور اچھا فیصلہ تھا میں اس کو برا فیصلہ نہیں کہوں گا راجلی تھی کارانو کچھ بھی لیکن میں اس کو برا فیصلہ نہیں کہوں گا نہیں تو مطلب اس پر بیجے پی جو ہے کیا وہ اپنی چکریو بھی میں فس گئی ہے کیونکہ ایک اچھا فیصلہ ہے جو منموہن سرکار نے لیا تب پیٹرول اور ڈیزل کی کیمت کے بازار کے حوالے تھی لیکن آئے دن دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے بیجے پی کے نیتا سڑکوں پر اترتے تھے سر ہائے ہائے کی جاتی تھی اور سیدھے کوسا جاتا تھا تبکہ پردھان منتری نریندر موڈی کو اپنے بنائے چکریو بھی بھس گئے ہیں آپ جو احتیاس نہیں نہیں کوئی چکریو بھی میں نہیں بھسے ہیں کوئی چکریو بھی نہیں بڑی ہم تو جا آئے ہیں ہم نے اس کا سمادہ نوبنا شروع کیا ہے ہم نے ویکلپی کورجا آج دیش میں کہاں ویکلپی کورجا میں دیش مہا شکتی بن رہا ہے یہ ہماری نیتی تھی ہے نا اب اس لیے کوئی چکریو نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے وہ کومورٹی جو آپ پچاسی فیصدی آیات کرتے ہیں اور جس کا ٹیکس کا جو ڈھانچہ ہے وہ پرانہ ہی برقرار ہے جب تک ٹیکس کے ڈھانچے کا آدھونی کرن نہیں ہوگا جو جی ایسٹی ہے جس کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے سمیدان میں سنسودن کر دیا ہے ہم اس کو جی ایسٹی پہ پیٹرول ڈیزل کو لے کے آ چکے ہیں جی ایسٹی کاؤنسل کو اس ماتر وہاں ریٹ ٹیک کرنا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا اب اس میں جو ہے وپکشی دل خاص طور سے کانگریس اس کو گببر سنگھ ٹیکس بول رہے ہیں عام آدمی کو جو تکلیف ہے اس پر راجریتی کھیل رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ جی ایسٹی کاؤنسل میں آئیں اور اس کا ریٹ پیش کر کے آگے بڑے جی ایسٹی کاؤنسل میں ہیں سوشیر مودی جی سے اگر ہم بات کرتے ہیں وہ تو بی جی پی کے ہی نیتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں فیلال جی ایسٹی کے دائرے میں لانا نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کو یہ کیا بات کر رہے ہیں سر آپ خود بی جی پی کے نیتا کہتا ہے کہ نہیں جی ایسٹی کے دائرے میں لانا نہیں ہے ابھی پیٹرول ڈیزل کو آگے وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ایسٹی کے دائرے میں آپ لے بھی آؤ پیٹرول ڈیزل کو تب بھی آپ کیمتے کابو نہیں کر سکتے یہ تو جنتا کو گمراہ کرنے والی بات ہو گئے نا مطلب بے وکوف جنتا کو بنائیے سب نے دکھا یہ جنتا کو ہم سطح میں آئیں گے پیٹرول ڈیزل کی کیمتے نیچے لے آئیں گے اور اس کے بعد ملائی جنتا کے نام پر کھاتے رہیے پیٹرول ڈیزل کی کیمتے بڑھیں گی مہنگائی بڑھیں گی سر آپ بہتر سمجھتے ہیں مہنگائی کے اچھے دن کی تیاری میں ہوتی سرکار میرے جانے سنیے تیل کی کیمت ارتشاست رہے اس پہ کوئی راجنی کی کھیل ہے وہ بجبور بات ہے تیل کی کیمت اس کو بولتا ہے اور ایکنومکس میں آپ کو جو ہے جو تکھیں اسی پہیں جانا پڑتا ہے سمجھتاں کی شپت جاری ہے سوال ہم یہ پوچھ رہے کہ کیا آپ کی بار پیٹرول سو کے پار جس تیزی کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی کیمتے بڑھ رہی ہیں اس کے بعد آم آدمی کے مند میں سوال یہی اٹھ رہا ہے ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں کاغرس کے نیتا اخیلیش پتاپ سنگ جی اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اخیلیش جی بی جی پی کی طرف سے نریندر تنیجا جی کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے راجنیتی ہونی نہیں چاہیے پیٹرول ڈیزل کی کیمتوں پر یہ تو کیمتیں بازارتیں کرتا ہے ہاتھ جھاڑنا ہے وہ اپنے دیکھئے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ آدھنے پردھان منتری اسے لگا ہے بی جی پی کا ہر انیتا کتنا جھوٹ بولتا ہے ابھی تنیجا جھوٹ بولتے میرا سر جھانا آ رہا تھا میں آپ کو دھان دیتا ہوں مارکیٹ جرور تھے ہیں کرتا ہے تنیجا جی اور آپ کو بھی پتا ہتا ہے تنیجا جی اور رومانہ بیٹھی ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کیونکہ یہ لوگ بھی ریسرچ نکالتے ہیں آپ نے دو بار ایکسٹرا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگایا جب تیل کے دام گھٹے کرو ڈال گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور دو بار آپ نے ایکسٹرا سنٹرل ایکسٹائز دیوٹی لگایا اب تین ٹیکس لگتے ہیں تین کسٹم تین ایکسٹائز اور آپ نے تب کہا تھا کہ جیسے کروڈ کے دام دام بڑھیں گے ہم اس کو کم کر دیں گے آپ نے جو کروڈ کے دام جب گھٹے ہوئے تھے اٹھائیس ڈالر تیس ڈالر پائیس ڈالر تاقیادت آپ نے کسٹمر کو اس کا لاب نہیں دیا تھا اور چار سالوں میں ساڑھے گیارہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے کمائے ہیں اور یہ آپ کی منسٹری ہے پی پی اے سی اس کے ڈاٹا بتاتے ہیں جو میں کئی پڑھ کے سنا دے رہا ہوں آپ کی منسٹری کے ہے جی جو بیسک ہے کسٹم ڈیوٹی پیٹرول پہ 2.50% ہے پھر دو بار آپ اڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگایا ہیں سات روپے اور آٹھ روپے پھر ایک جو بیسک ایک سائٹ ڈیوٹی ہے وہ چار روپے اور تالیس پیسے ہے اور آٹھ روپے اتنا آپ ٹیکس لیتے ہیں ایک لیٹر پیٹرول پہ اب کی بار پیٹرول سو کے پار سمویدھان کی شپت پہ ایسی مدی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں ہم سیدھے روک کرتا ہے سنگیت راگی جی اس پر سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنگیت راگی جی کیا سرکار یہ مان کر بیٹھی ہوئی ہے کہ جنتہ جو ہے نوڑبندی کے نام کا درد اس پہ سہلیا تو پیٹرول ڈیزل کی کنگ تو کبھی درد وہ سہلے گی کیونکہ سامنے سپنا سرکار کی طرف سے نیو انڈیا کا جو دکھا دیا گیا دیکھئے کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ کانگریس کی سرکار ہو یا بی جے پی سرکار ہو کوئی بھی سرکار جان بوچ کر کے کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ جنتہ کو کسٹ پہنچے خاص کر آم جنتہ کو کسٹ پہنچے کیونکہ جب آم جنتہ کو کسٹ پہنچتا ہے تو اس کا راجنیتک دوسپرہ بھی پڑتا ہے جہاں تک پیٹرول اور ڈیزل کا سوال ہے مولتہ ہم نے باجار کی بیوستہ پر اسے چھوڑ دیا ہے اور باجار کی بیوستہ کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ دیا پورے پیٹرن کو دیکھیں میں اپنی بات ختم کرنے تو ہوں جب راجے سرکاروں کو دیکھیں گے اور کندر سرکار کو دیکھیں گے تو ان کا جو راجسو ہے اس سے دونوں کو بڑھا ہے ہمارے سامنے ایک ہی بھی کلپ ہے کیا تو ہم ایک سائز ڈیوٹی کو کم کر دیں اور راجے سرکاریں اپنے منافع کم کر دیں تب ہی پیٹرول کے پرائیسز میں قیمت ہو سکتے ہیں دوسرا بھی کلپ یہ ہے جیسا جی تنیجا جی نے کہا کہ ہم اس کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور بازار جو تیہ کرتی ہے مل اس کے آدھار پر چلیں گے اس پر تو کچھ جی ایس ٹی کامسل میں بی جی پی کے نیتہ ہیں وہ تمنتری ہیں راجوں کے وہی راضی نہیں ہے نا لانے کے لیے تو لگاتار پچھلے دنوں میں پیٹرول ڈیزل جس کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ایسے میں کانگرس پارٹی آج بی جی پی سرکار پر پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر حملہ کر رہی ہے اور یہی کام بی جی پی جب وپکش میں ہوا کرتی تھی تب وہ کرتی تھی اب آپ کو سناتے ہیں تب وپکش میں بی جی پی جب تھی تو اس کے پارٹی کے نیتہوں کے بول کیا تھے جس پرکار سے ڈاکٹر منمون سنگھ جی نے سرکار نے اپنی بیفلتا کا پردرشن کیا اور تین سال کا ریپورٹ کار کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے دیش میں جس پرکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیئے یہ دلی سرکار کی ساسن چلانے کی ناکامیائی کا جیتا جاکتا سبوت ہے دیش کی جنتہ کے اندر بھاری آکروش ہے اور اس کے کارن اور بھی چیزوں پر بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے سرکار پر بھی بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے میں آشا کروں گا کہ پردھان منتری جی دیش کی ستھی کو گھنبیرتا سے لے اور پیٹرول کے دام بڑھائے ہیں اس کو واپس کریں اتنا ہی نہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا دیش کو کہ چناؤ جھترے کے بعد سو دن میں مہنگائی کم کریں گے کسی بھی کشیتر میں کسی بھی پرکار کی مہنگائی میں کمی کرنے میں وہ سفل نہیں ہوئی ہے میں کہنا چاہتی ہوں ادیق جی روپیا کے والے تادز کا ٹکڑا نہیں ہوتا روپیا کے والے کرنسی نہیں ہوتی اس کرنسی کے ساتھ دیش کی پرتشتہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جیسے جیسے کرنسی گرتی ہے جیسے جیسے دیش کی پرتشتہ گرتی ہے اس لئے آج میں آپ سے مانگ کرتی ہوں کہ وط منتری کے بیان کا تو جو حشر ہونا تھا وہ ہو گیا ہم نے دیکھ لیا لیکن آج ہمیں پرہن منتری سے اس پر وقتہ بچائیے اتنے بڑے ارتشاتری جانے جانے والے مجھے لگتا ہے کہ شاید سب سے بڑا ریویلیشن اس دیش میں اگر آج کوئی ہوا ہے تو وہ یہ کہ جو ڈاکٹرز کیے ہوئے ہیں ایکنومکس میں جو پی اچ بیس لیے ہوئے ہیں ایکنومکس میں وہ لوگ اس دیش کی ایکنومی اور اس دیش کی ارتویوستہ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اس لئے ہمیں دیش کے جانے مانے ارتشاتری پردان منتری سے اس صدر میں وقت میں چاہیے پڑھال منتری آئے اور بتائے کہ یہ روپیا جس طرح سے گر رہا ہے کیا یہ گرنا رکے گا اور اگر رکے گا تو انہوں نے کیا اپائے اس کے لئے سوچے ہیں یہ دوہزار تیرہ سوشو سوراج دوہزار بارہ ناریندر مودی کا بیان آپ سن رہے تھے اور اگر دوہزار اٹھارہ کی بات کی جائے تو اب تو روپیا جو ہے اتحاس سے گراؤٹ پر ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مہنگائی اتحاس اتستر پر ہے سوال یہ پوچھا جائے گا اب کیا دیش کی پرتشتہ نہیں گر رہی ہے کیا اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جس طریقے سے آگ لگ رہی ہے یہ سرکار کی ناکامیوں کا جیتا جاگتا ثبوت نہیں ہے کیا ناریندر تنیجہ جی آپ نے سنے بیجپی نیتاؤں کے یہ بول جب پارٹی کے اندر میں ستتہ میں نہیں ہی وپکش میں تھی آج ستتہ میں پارٹی بھئی سرکار کی آلوچنا کی کھائی تو خود بیجپی نے کھو دی ہے اس طریقے کے بیانوں میں نہیں نہیں دیکھیں آپ جو تلنا کرنی ہے وہ تلنا ہم کو جو ایمانداری سے کرنی پڑے گے اس سے میں دیش کی ستیتی کیا تھی چانوں طرف ترہی ترہی تھا پولیسی پیرلیسس تھا پولیسی انیکشن تھا ہندوستان میں کوئی انویسمنٹ نہیں کرنے آتا تھا آپ کے ایف ڈی آئی کے نام پہ یہاں کچھ آتا نہیں تھا آج ستیتی پر کیسے سر روپے کی گرابت پیٹرول ڈیزل کی قیمتے آسمان چھوٹے ہوئے اس صندر میں آج ستیتی کیا پرکھے میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی آپ ہی میڈم آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں میں آج کی ستیتی آپ دیکھئے آج آپ کے پاس چار سو بلینڈ ڈالر سے زیادہ کے ریزر میں ہندوستان کی ارتبستہ دنیا میں سب سے مضبوط ارتبستہ ہے آج مہنگائی دیکھئے مہنگائی کہاں ہیں مہنگائی آپ آم آدمی سے پوچھئے آپ کو کئی مہنگائی نظر آتی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتہ مان رہے اس کے علاوہ کئی مہنگائی نظر آتی ہے کئی بڑے سکین نظر آتے ہیں تو اس لیے دیکھئے ہم کو تلنا اگر کرنی ہے تو پوری کریں سر آم آدمی میں خریدنے جاتا ہے تو اس کو حیرانی ہوتی ہے جس طریقے سے قیمتے جو ہیں قیمتے جو ہیں وہ آسمان آسمان پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر ہم سیدھے رکھتے ہیں پروفیسر دنیش باش نے آپ سنتوشنے نرین تنیجا جی جو بات کیا رہے ہیں نہیں نرین تنیجا جی جو بات کر رہے ہیں اگر پورے دیش کی جنتہ کو ایک بار بی جے پی اسی بھاشا کا پیمپلیٹ بات دے کی مہنگائی نہیں ہے تو انہیں پتہ لگ جائے گا جنتہ پیمپلیٹ بھی نہیں باتنے دے گی ان کو دوسری بات یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انتراشتی داموں کی وقارن ایسا ہو رہا ہے ہمارے پروسی ملکوں میں باکستان بنگلہ دیش شیر لنکا ماہیمار ان چاروں دیشوں میں ہم سے آدھے دام پہ پیٹرول ڈیجل دام پہ بک رہے ہیں اسی انتراشتی ہے مارکٹ سے خرید کے جہاں تک بات ہے کہ سرکار نے اس کو ڈی کنٹرول کر دیا مارکٹ کے حوالے کر دیا ہماری پہلے بھی مانگتی ہو اور اب بھی مانگیں کہ آپ اس کو مارکٹ کے حوالے بنا ختم کریں سرکار کے ہاتھ میں ہے کانگریس نے غلط کیا پیٹرول کو ڈی کنٹرول کر کے بی جے پی نے ڈیجل کو بھی ڈی کنٹرول کر کے غلط کیا یہ سرکار کے ہاتھ میں یہ راستی ہے پرکرٹک سمپتہ ہے یہ اس لیے کم نہیں کر رہے رومانہ جی سرکاری کمپنیوں کے علاوہ اتنا ہی منافع وہ نیجی گھرانوں کی کمپنیاں بھی کماتی ہیں جن جا یہ موٹا موٹا چندہ لیتے ہیں پونجی پتیوں سے منافع کمانے کے چکر میں یہ سب ہو رہا ہے عام آدمی کی جیب ایک طریقے سے کٹی جا رہی ہے پروفیسر سنگیت راگی آپ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں سر لیکن یہاں بار بار گھوم پھر کر جو ایک طرق نکل کر آ رہا ہے کہ مارکر جو ہے وہ تیہ کرتی ہے لیکن دخل اندازی جو بھونی نہیں چاہیے سیاسی وہ بھی طرق ہوتے میں دیکھتے ہیں سر کرناتک چناب ہوتا ہے تو اچانک سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی بڑھ اتری نہیں ہوتی ہے چناب ختم ہو جاتا ہے ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھ اتری ہوتی نہیں دیتی ہے تو عام آدمی سوچتا تو ہے نا دیکھ کر سب کچھ ہو کیا رہا ہے اس کے اٹھ گر رومانا جی آپ نے صحیح کہا یہ بات کانگریس سے پوچھ لیا جانا چاہیے کہ کرناتک چناب کے ختم ہو جانے کے بعد جب کمارا سوامی نے بجٹ پیس کیا تو انہوں نے سوہ روپے اور ایک روپے چودہ پیسے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول پر کم سے انہیں پرائیسز بڑھا دیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ بڑھا رہے ہیں تو ارے بڑھو کسانوں کا کرج ماف کرنا ہے پیسے کی اگاہی تو کرنی پڑے گی میں یہی کہہ رہا تھا کہ جتنی راجی سرکاریں ہیں راجی سرکاروں کو کم کرنا چاہیے اپنے منافع کم کرنے چاہیے اور جب دینیس وارسنے جی کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ پراکرتک سمپدہ ہے ارے بھائی دینیس وارسنے جی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ادھکان سے حصہ قریب 85% جو ہے وہ بھارت باہر سے آیات کرتا ہے یہ بھارت کی اپنی سمپدہ نہیں ہے سمیدھان کی شپر جاری ہے ہم چرچہ اس بات کو لے کر کر رہے ہیں کہ آپ کی باہر پیٹرول کی قیمت سو کو پار کر جائے گی اور اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آپ کو دے دیتے ہیں آج سب سے نچلے سطر پر پہنچ گیا ہے روپیہ یہ اس وقت کی بڑی خبر آج ایک ڈالر کی قیمت 71 روپے دس پیسے لیجئے 71 روپے کو پار کر کے 71 روپے دس پیسے سب سے نچلے سطر پر ڈالر کے مقابلے آج روپیہ پہنچ گیا ہے تمام قاس پیمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آخیلیج جی ایک اور ریکارڈ جو روپے کی گرابٹ نے بنا لیا لیکن یہاں پر بی جی پی کی طرف سے جو نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باقی تو حال دیکھ لیجئے نا یو پی اے دو سے پھر بھی تلنا کی نہیں جا سکتی ہے وکاس در ابھی حالی میں ہتھیار جو سکتا پکش کو مل گیا ہے 8.2 اس وطورش کی تماہی میں آجیبوں ابھی کیا کیا بتا رہتے بھارت جن دیشوں کو پیٹرول اپنے پڑوسی راشتروں کو بیچتا ہے پندرہ دیشوں کو پیٹرول بیچتا ہے اور جو 29 دیشوں کو ڈیجل بیچتا ہے وہ 34 روپے اور 37 روپے پر لیٹر بیچتا ہے بھوٹان میں نیپال میں اس سب جگہوں پہ کیونکہ اس پر ٹیکس یہ ہے ایکچول پرائس ہے اس پر ٹیکس ہی لگاتے ہیں اور جو یہ بتاتے ہیں کہ انہی کی سرکار نے جو آکڑ جائری کیا جس کو رکوان ڈیلیٹ کرا دیا دو دن بعد انہوں نے ہماری جی ڈی پی کتنی تھی ان کی تھی دس سالوں میں بھارت کی جو بجٹ تھا جو ہمارا ایکنومی تھی وہ چار گناہ بڑھی تھی ان کے سماعہ بھی بیس پسند بھی نہیں بڑھ پائی ہے پندرہ بیس پسند اور دیکھیں سیلنڈر گیس سیلنڈر نو سا روپے تک ہو گئے ہیں سمدھان کی شپجاری ہم سیدھے رکھ کرتے ہیں نرینڈر تنیجا جی جب انتراشتری بازار میں کروڈ کی قیمت یونتم ستر پر تھی تب یہی کہہ کر سرکار کی طرف سے بڑھایا جا رہا تھا ٹیکس کہ جب مہنگائی بڑھے گی تب کم کر دیں گے اب اور کتنی مہنگائی بڑھے گی دیکھیں جب کیونتے انتراشتری بازار میں کم تھی ایک سائی سرکار نے پڑھایا تھا آپ کے ساتھ مہنگائی نہیں مڑی لیکن سون لیجی لیکن بیچ میں انٹرپ نہ مانگائی نہیں بولا تھا بولا تھا کہ جب مطلب کیا تھا جوڑ کے دام بڑھیں گے تب ٹیکس کم کر دیں گے سر جواب دیدیجا سر اب اور کتنا انتظار کریں جی 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 جواب سوامی جی نے بیان دیا ہے کہ پیٹرول کے آپ کے آپ کے نیتا سبنیو سوامی نے بیان دیا کہ پیٹرول چالیس روپے سے اوپر نہیں ہونے چاہیے سرکار لوٹ رہی ہے اب یہ بیان دیا ہے ٹی بی پچھنے سرکار کو نریندری تنیجا جی نریندری تنیجا جی سرکار کو سوامی نہیں بیان دے رہے ہیں آپ کی جگہ میں چیت چلات نہیں کرتا اگر آپ مجھے سمیہ دے سرکار کو یہ بات سمجھنی چاہیے ایسے میں پیٹرول دیزل پر ٹیکس گھٹا کر لوگوں کو راحت بے سرکار جیسا کی وعدہ سرکار کی طرف سے دیا گیا تھا تب جب انتراشتے بازار میں پیٹرول ماسکی جگہ جو کچھا تیلے اس کی قیمتیں جب نیونتمز تر پر تھی تب یہ وعدہ سرکار نے کیا تھا ہمارا کام سرکار کو اس کا وعدہ یاد دلارہے ہیں یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے